ترکی کی مدد سے لیبیائی حکومت نے خلیفہ ہفتر سے ترابلس کا قبضہ چھڑوا لیا ہے جبکہ باغی فوج کے سہبران نے کہا ہے کہ ترکی کو لیبیائی سے نکلنا ہوگا اقوام متحدہ کی حمایتی آفتہ لیبیائی حکومت نے خلیفہ ہفتر سے ترابلس کا قبضہ چھڑا لیا ہے دوسرے جانب لیبیائی کے متحارف فریقین کے مہبین جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی خبروں کے جلو میں پاغی فوج کے سہبران جنرل خلیفہ ہفتر نے ایک بار پھر باور کروایا ہے کہ قومی وفاق حکومت کے ساتھ مذاکرات سے قبل ترکی کو لیبیائی سے لکرنا ہوگا اسے قبل لیبیائی میں عالمی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی فوج نے متحارف گروپ خلیفہ ہفتر کی فورسز کو دو اہم شہروں سے بے دخل کرنے کا دعویٰ کیا تھا حکومت نے کہا تک خلیفہ ہفتر کی افواج کو دارالحکومت ترابلس اور تیونس کے سرد کے درمیان واقع دو اہم سرٹیجک ساحلی شہروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے جی این اے کے ترجمان محمد غنونوں کے مطابق سماجی فورسز نے سرمان اور سبراتا کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے حکومتی فورسز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر تصویر جاری کی ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ خلیفہ ہفتر کی فوج سے قبضے میں لیا گیا ہے حکومتی فورسز کے مطابق انہوں نے ہفتر کی فوج سے راکٹ لانچرز، دس ٹینک اور فوجی گاریاں قبضے میں لی تھی حکومتی فورسز کے مطابق انہوں نے ہفتر کی فوجی گاریاں